جیوپیٹر کی ٹرانزٹ کا ایفیکٹ آپ سب کے لیے اپریل دوہزار تیئیس انہیں کی مئی دوہزار چوبیس تک اس پورے ٹائم کے اندر برسپتی کا ایفیکٹ آپ پہ کیا ہوگا کیا کنڈیشنز لے کے آئے گا کیا سیچویشنز لے کے آئے گا اور لیکن یہ پوری پریڈکشن میں آپ کے سمک پیش کر رہا ہوں لیکن اس پریڈکشن کے اندر نہ تو کوئی ٹاسک ہے نہ پریکاوشنز نہ چینٹنگ اور ویسے جو پوری کمپلیٹ انڈیف پریڈکشن برسپتی کے ٹرانزٹ کو لے کے ہے کہ برسپتی کا ایفیکٹ آپ کے لیے کیا ہوگا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی چندر راشی کے مطابق اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی لگر راشی کے مطابق دونوں کی طرح سے اس کو اپلائی کر کے دیکھیں لیکن اس پوری پریڈکشن کے اندر ٹاسک پرکاوشن چینٹنگ نہیں دی گئی لیکن اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا ہوگا پرکاوشنسولدر ڈاٹ کوم پر جائیں تو وہاں پر جا کے آپ اگر یا تو آپ یہ لی ہورسکوپ کی ریپورٹ لے لیں تو اس پر پوری پریڈکشن برسپتیٹر کی ٹاسک پر کوشن چینٹنگ اس پر یہ بتایا جاتا ہے پوری پریڈکشن کے اندر کیا کیسے برسپتی کا ایمپیکٹ پوزیٹیف آپ پہ نہیں ہوگا نیگٹیو ایمپیکٹ برسپتی کا آپ کے اوپر کیا ہوگا کونسے اپائے آپ کو کرنے چاہیے برسپتی کو ٹھیک کرنے کے لیے کونسے منتر سادنہ کا پریوگ آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ یہ لی فورکاس کی ریپورٹ لیں یا آپ ہماری ڈائیمنٹ کی سبسکرپشن لیں اس پر آپ کو کمپلیٹ ان ڈیپس ریپورٹ آپ کو ملتی رہے گی پورے سال کی بھی ریپورٹ بھی لے گی ڈائیمنٹ کی سبسکرپشن میں لیکن بارہ منتری ہورسکوپ کی ریپورٹ ہی ملیں گی ویڈیو میں بھی ہوگی ریٹر میں بھی ہوگی ففٹی ٹو ویکلی ہورسکوپ کی ریپورٹ ہی ملیں گی ویڈیو میں بھی ہوگی ریٹر میں ہوگی یا آپ ہماری ویب سیٹ پہ جائیں وان آف یہ لی فورکاس کی ریپورٹ لیں اس کو ایمپلیمنٹ کریں تو اس میں اکیلہ برسپتی کے پورے ٹاس پر کوشن چینٹنگی نہیں ملیں گے شنی کے راہو کے سب کے ملیں گے یہ نہیں کہ آپ برسپتی کے باقی شنی راہو کے اور لائف پہ پورے سال کے پورے اپائے بھی آپ کو مل جائیں گے چوائے صاحب اب آپ کریں گے برسپتی کے گوچھر کفل ورگوں کے لیے کیا لے کر آئے گا برسپتی ریپیزن کرتا ہے پروفیشنل نالج کو پروفیشنل سکل سیٹ کو پروفیشنل ایبیلٹی کو آپ کی شادی شدہ زندگی کی شروعات کو شادی شدہ زندگی کو بھی بچے کی پیدائش کو جو بھی آپ ریگونیشن اپنی بلبوتے پہ لیتے ہیں اگر آپ کو دنیا میں ریگونیشن ملتی ہے اپریشیشن ملتی ہے لوگ آپ کو مانتے ہیں ریگونیز کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں برسپتی اس کا بھی کارک ہے اور برسپتی کا کنیہ راشی کے لیے کیا فل لے کے آئے گا دوہزر تیس کے اندر برسپتی کنیہ راشی میں کیا لے کر آئے گا اگر میں کنیہ راشی کی بات کروں بھرسپتی کا گوشتر اسٹمبھاب میں ہے اسٹمبھاب میں بھرسپتی کا آنا ورگو کے لیے ورگو موسائن کے لیے ورگو لگن کے لیے 22 اپرل 22 اپرل devás اپرل 2023 سے لے کے پہلی بہیquinho 24iße 가que بھرسپتی کا سنچار کنہ راشی کے لیے ورگو کے لیے اسٹمبھاب میں ہوگا اور یہ mình زیادہ جو ہے آپ چاہے آپ کا کنیہ آپ کا لگن ہو یا ہاں کنیہ آپ کا موسائن ہو تو اپریل بائیس اپریل سے لے کے بائیس اپریل دو ہزار تیس سے لے کے پہلی مہی دو ہزار چوبیس تک ٹوانٹی سیکنڈ اپریل ٹو تھازن ٹوانٹی تری سے لے کے فسٹ مہی ٹو تھازن ٹوانٹی پور تک رسمیتی کا گوشتر اسٹم بھاب میں ہوگا کنیا راشی کے لیے اور لیکن ایک میں بہت جو امپورٹن بات ہو جی ہے کہ دو ہزار تیس اپریل سے لے کے جون دو ہزار تیس تک چنڈال دوش کا سرچن ہوگا چنڈال دوش کی سرچنا ہوگی اور اسٹم بھاب میں ہوگی کم بھی نشن بھسپتی راہو اپس میں ملیں گے اور اس ٹائم کے اندر فیملی ریلیشنشپ کی اس کی وجہ سے پریوار کے ریلیشنشپ میں کمفرٹ نہیں ہوگی پریوار کو ریلیشنشپ کو لے کے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا اس ٹائم کے اندر پریوار میں بہت بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی اس سمیں اپنے پیٹ کا لور ابڈامن کا آپ کو کوئی بھوا سیر کی تکلیف نہ ہو ایامیناڈ کا پروبلم کوئی بہت بڑا اپریشن نہ ہو جائے بیمار نہ ہو جائے بہت بڑا کھرچہ نہ ہو جائے بہت بڑے پیسے کا نقصان نہ ہو جائے بہت ساری لڑائییں جھگڑے کی حالات نہ ہو جائے پریوار کو لے کے جیون ساتھی کو لے کے جدائی نہ ہو جائے گھر میں کوئی دھرگٹ نہ نہ ہو جائے بیسے اپننگ نہ ہو جائے کوئی بہت افسوس والی بات نہ ہو جائے پریوار ہی نہ بکھر جائے پریوار ٹوٹ نہ جائے یہ ہوگا بیچینی بہت ہوگی بہت سارے تی ڈی ایس بہت سارے کمپلیکس سیچویشن کو سامنا کرنا پڑے گا اس ٹائم کے اندر فیاملی ہو فاناشنل کمپلیکشن کو ڈیل کرنا پڑے گا میل و فیمل ہلک کا دھیان رکھیں پرسنل سیٹسیکشن کے بن نہیں ہوگی شاپ پین آپ کے چھاتی کو ہوئے ہو سکتی ہے پیٹ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ میریڈ پرسن ہیں کسی رومانٹک رلیشنشپ میں آپ انوالو ہو جا میریڈ پرسن ہو تو آپ کو اپنی میریڈ رلیشنشپ کا رومانٹک رلیشنشپ کا دھیان رکھنا ہوگا نہیں تو اس ٹائم کے اندر آپ کی میریڈ بھی بھکر سکتی ہے آپ کا رومانٹک رلیشنشپ بھی ختم ہو سکتا ہے سیچویشن دونوں جگہوں پہ آؤٹ اف اینڈ ہو سکتی ہے سیچویشن بھکر سکتی ہے چھاتی شدہ زندگی بھکر سکتی ہے آپ کی رومانٹک رلیشنشپ ختم ہو سکتا ہے اس ٹائم کے اندر بہت ساری ڈس اپانمنٹ سے آپ دو چار ہوں گے ہیلتھ کا بہت دھیان رکھیں اس ٹائم کے اندر بہت ساری ہیلتھ ایشویش بھی ہوں گے جو آپ کی جان لیوہ ہو سکتے ہیں بہت زیادہ تھک نہ جائیں بہت اگزاست اپنے آپ کو نہ کریں اس ٹائم کے اندر اپنی آنر کو بھرقرار رکھیں پیسے کے نقصان سے بچیں آپ کی پبلیکلی کوئی بہت بڑی بیستی نہ ہو جائے اس ٹائم کے اندر سرکار سے آپ کو کوئی پنشمنٹ نہ مل جائے اور کسی بات پہ سرکار آپ کو دند نہ دے دیں اس ٹائم کے اندر آپ نے آپ کو چورو ٹھنگو سے بچا کے رکھیں ٹرائبلنگ آپ کی بہت ہوگی بھاگ دور بہت ہوگی کئی بار سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ایکسپیکٹر ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گا بہت بڑی لڑائی جھوڑوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں نئے دشمن پیدا نہ کریں اس طرح اپنے بہیور پہ تھوڑا کنٹرول لگائیں ہر بات پہ ریٹیٹ نہ کریں تھوڑا کام ڈار ہو رسپتی اشٹم بھاب میں ہے اس ٹائم کے اندر انہیرٹنس کو لے کیا بڑا ایشو ہو سکتا ہے اس ٹائم کے اندر آپ کو انہیرٹنس سے بھی کچھ مل سکتا ہے اس ٹائم کے اندر میرا یہ بھی معنی برسپتی اشٹم بھاب میں ہے لوگوں کا ریسورسز سے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں اور اس ٹائم کے بریزنس سے بھی آپ کو کوئی بریزنس پارٹنرشپ بھی کوئی پیسہ آپ کو دے سکتا ہے کوئی بینک سے گرانٹ یا بینک سے کوئی لون مل سکتا ہے کسی اس کاؤنسل سے گرانٹ مل سکتی ہے یہ ٹائم پیریڈ لوگ آپ کی مدد کر دیں گے برسپتی جب اشٹم بھاب میں ہے لیکن یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس ٹائم بہت بڑے بدلاب آ سکتے ہیں اس بہت بڑی بدلاب آ سکتے ہیں اس ٹائم میں آپ کو اپنی جیون کی نئی روک روپ رکھا تیار کرنی پڑے گی اور کئی بڑے کئی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا اس ٹائم کے اندر یہ ٹائم پیریڈ برسپتی جب اشٹم بھاب میں ہے آپ بہت ساری مشکل سے باہر آ جائیں گے اور اب ہیلنگ پروسس شروع ہوگا یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہے یہ ٹائم پیریڈ کے دوران آپ ایک کنورشن بہت بڑے بدلاب کو کریئٹ کر لیں گے جب بدلاب آپ کی زندگی میں آ جائے گا اس ٹائم کے اندر کئی بار آپ کو یہ کیوں ہوا کس لی ہوا کارن کیا تھا اس کو جاننے کے لیے شاید آپ کو سپیرچل ہیلپ بھی لینے پڑے یا تنتر کی سادنہ کریں اس ٹائم کے اندر بہت سارے ایشیوز ہوں گے کئی سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہوں گے کئی سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہوں گے جب آپ کے سامنے ایسی حالات ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برسپتی نیگٹیو ہے پوزٹیو نہیں ہے خاص طور پر جب اس طرح کے حالات گھٹی تو نمبر ون جب برسپتی اشٹمہ میں گوچر کر رہا ہو یہ حالات گھٹی تو کرزے چڑ جائیں سر پہ بہت سارے کرزے آ جائیں نمبر دو کوئی بہت گندہ ریلیشنشپ آپ شروع کر لیں اور اس ریلیشنشپ کی وجہ سے پریوار میں بہت بڑی لڑائی شہگڑا شروع ہو جائیں تین ہار سرٹی سے آپ کی بہت پچڑے بن جائیں قانونی بات قانونی مار پڑ جائیں سرکار سے مار پڑ جائیں کوئی آپ کو نوٹس مل جائیں ہیل 싹 پرابلم آ جائیں چھاتھی کو لیکے پیٹ کو لیکے گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہو جائیں پریوار میں بہت بڑی لڑائی شروع ہو جائیں پریوار ٹوٹ جائے ریپورٹیشن ڈیمج ہو جائے بہت گندہ بلیم آپ کے اوپر آ جائے آپ کو یہ لگے چوبیس گھنٹے کہ آپ فس گئے ہیں گلتی کر کے اور گھر میں کوئی مندر یا دھرمستان ستحفت کر لیں بھوان کے کوئی کام کرنا چاہے تیسرے بھاہبے کو گرہ آ جائے چوتھے سپتم بھاہبے منگل یا شنی ہو باروہ گھر آپ کا کھالی ہو دوسرے پنچم نووے باروہ بھاہب بھدھ ہو شکر ہو شنی ہو رہو تب یہ اوپائے کریں جو میں دے رہا ہوں پہلا اوپائے اور امشور اس برسپتی کی اس گوچر کے فل کو آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا تو بیل کو بیل دبانا نہ بھولیں اور اب ہمارے اگر یوٹیوب کے سبسکرائبر بانتے ہیں تو اور بھی اچھا بہت سارا کانٹینٹ ہم آپ سے شیئر کریں گے آگے جا کے بھی ابھی بھی شیئر کر رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب کے سبسکرائبر بانتے ہیں تو سب سے بڑا ایک کانٹینٹ یہ بھی ہوتا ہے جو اوری ویک آپ ہمارے لائف شو کے اندر تین لائف شو اوری ویک ہوتے ہیں فرائیڈے سیٹرڈے ساری فرائیڈے ان سنڈے فرائیڈے یوکی ٹائیمنگ بارہ سے دو یوکی ٹائیمنگ دوپہر بارہ سے دو بارہ سے دو بجے دو بجے بتانا ہوگا آپ کو آپ کا نام جنم تاریخ جیٹ و برت پیسو بس تائم و بات آپ ہمارے یوٹیوب کے سبسکرائبر بنیں آپ ویب سیٹر پہ جا کے ڈائمنڈ سے اپری فرم لیں تاکہ پورا سال آپ کو پوری سپورٹ دی جائے ویشو آل دی ویری بیسٹ آف لکھ ملتا ہوں لڑکے ملوں گا بہت جلد ویشو آل دی ویری بیسٹ ملتا ہوں لگنے